پشاور میں بیٹھ کر امریکی ریاست ورجینیا میں ایک کم عمر لڑکی کے سوشل میڈیا اکانڈ کو ہیک کر کے اسے جنسی طور پر حراسہ اور بلیک پل کرنے کے الزام میں ایک پاکستانی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ گرفتاری امریکی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کو موصول ہونے والی سیکس ٹورشن کی شکایت پر عمل میں آئی ہے ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ کے چائلڈ پرنوگریفی سیل کو شکایت موصول ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پشاور کے ایک علاقے سے ایک شخص امریکی ریاست ورجینیا میں ایک کم عمر لڑکی کو جنسی طور پر حراسہ اور بلیک میل کر رہا ہے ایف آئی اے کے حکام نے چھاپا مار کر اس شخص کو گرفتار کر دیا اور اس کا موبائل فون قبضے میں لے لیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ملزم کے خلاف ایف آئی اے بھی درج کر لی ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں ملزم کے خلاف درج ایف آئی اے میں کہا گیا ہے کہ وہ مقامی نیجی یونیورسٹی کا طالبین ہے سوشل میڈیا پر اس کا رابطہ ورجینیا میں مقیم لڑکی سے ہوا اور اس نے غیر قانونی طور پر اس کے سوشل میڈیا آقانون تک رسائی حاصل کر لی حکام کا دعوی ہے کہ دوران تفتیش ملزم نے تسلیم کیا ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر لڑکی کی سنیپ چیٹ تک رسائی مل گئی جہاں اسے لڑکی کی برہنہ تصویر بھی مل گئے تفتیش کے دوران ملزم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ ان تصویر کی وجہ سے لڑکی کو بلیک میل اور جنسی طور پر حراسن کرتا رہا ہے ایف آئی یہ حکام کا دعوی ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش بتایا ہے کہ وہ لڑکی سے اس کی مزید برہنہ تصویر اور لائب ویڈیو چیٹ کا مطالبہ بھی کیا کرتا تھا تفتیشی ماہرین کا دعوی ہے کہ ملزم نے دوسرے لوگوں کے موبائل فون تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں امریکی حکام نے پاکستانی حکام سے ملزم کے خلاف سیکس ٹورشن کے الزام پر قاربائی کا مطالبہ کیا ہے سائیبرکرام کی دنیا میں سیکس ٹورشن ایک نیا لفظ ہے جو بظاہر تو جنسی طور پر حراسن کرنے کے زمرے میں آتا ہے لیکن اس سے مراد کسی کو اپنی جنسی حفظ کی تسکین کے لیے بلیک میل یا مجبور کرنا ہے ماہرین کے مطابق سیکس ٹورشن میں بدلے میں رقم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلکہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر سیکس کرنے یا سیکس کے بارے میں بات چیت کرنے یا حرقات کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے بھی سائیبرکرام ونگ نے سیکس ٹورشن کے الزام میں ملزمان کو گرفتار کیا ہے گزشتہ سال مارچ میں کراچی کے ایک شخص کو اسی الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اس پر الزام تھا کہ اس کی دوستی فیس بک پر کراچی ہی کی ایک خاتون سے ہو گئے جس کے بعد وہ تین سال تک خاتون کو بلیک میل اور جنسی طور پر حراسن کرتا رہا خاتون کی شکایت پر ایف آئیہ نے قاربائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا تھا اسی طرح گزشتہ سال نومبر میں بھی کراچی میں ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا یہ گروہ سوشل میڈیا پر نوکری یا کاروبار کے جان سے دیکھ کر لڑکوں اور لڑکیوں کو بلاتے تھے اور پھر انہیں بلیک میل کیا کرتے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا